وائلنس کے بارے میں یہ کیسے ہوئی کیا کیوچھ ہوا بہت کچھ ابھی تک معلوم ہو گیا ہوگا سارا کچھ لیکن ہمارا مقصد بطور ڈاکٹر ہونے کے اس کے جو ہیومن ٹریجڈی ہے ان ٹرمز آف اس میں جو میڈیکل ایمرجنسی تھی اور جس قسم کی کیسے تھے اور اس کے بارے میں کیا کیا گیا اور کیا کیا جا رہا ہے ہمارا فوکس اس پہ رہے گا اپنی اس ریپورٹ میں کیونکہ اور بہت ساری باتیں آ چکی ہیں اس میں دوسرا ایک چیز یہ کہ اس ریپورٹ میں سوائے ہمارے جو ہم یہاں ہیں ہم نے کسی کا نام ایک ڈاکٹر جو ہوا ہے ایم اے انور جو الہند ہسپٹل کے مالک ہیں اونر ہیں ان کا نام چھوڑ کر کے ہم نے کسی کا نام اس میں نہیں دیا ہے نہ ہی ویکٹمز کا نہ ہیلتھ والنٹیرز کا نہ ڈاکٹرز کا مطلب وہ نام جو دیئے وہ بدل دیئے کیونکہ ہم اس ستھیتی میں نہیں ہیں کہ کل کسی کے ساتھ کچھ ہو تو ہم ان کو بچا پائیں اور کچھ ہونے کا خطرہ بہت ہے اس میں اسی طرح ہے ہم نے اپنی ٹیم کے بھی سارے لوگوں کے نام نہیں دیئے کیونکہ میڈیکل انسٹیوٹ سے بھی اور ڈاکٹرز تھے ٹھیک ہے تو اور ہمارا پہلے کا بھی ایکسپیرینس ایسا رہا ہے کہ سرکار ان کوششوں کو نرمی سے نہیں لیتی اور ان کی فوراً الگ الگ طریقے سے وہ پریشانی پہنچاتے ہیں اس میں اس ریپورٹ میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ جس قسم کی اور جس درزے کی ایک میڈیکل ایمرجنسی اچانک سے کھڑی ہو گئی اور یہ کسی دور دراز کے گاؤں میں یا چھوٹے شہر میں وہاں کا حساب نہیں ہے یہ ڈلی جیسی جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے دکھت بات کی مطلب بہت سارے دعوے سرکاریں کرتی ہیں ٹھیک ہے ڈلی سرکار اپنا محلہ کلینک ہیں انہوں نے ڈلی کے اسپتالوں کی دشہ سدھار دی ہے اور ڈلی سرکار اب وہن کرے گی خرچے بڑے بڑے سرزریز کی اور سارا کچھ ٹھیک اور کیندر سرکار آئیشمان بھارت اور سوست بھارت اور نجانے کیا کیا بھارت یہ سارے جو دعوے ہیں یہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں کہ جب سب سے زیادہ ان چیزوں کے آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے یہ کام کریں اس کی ضرورت ہے تب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بلکل بھی کام نہیں کرتے ہیں وہاں جو جی ٹی بی ہاسپٹل ہے ایک ترشری کیئر ہاسپٹل ہے فیضان مہا کے بارے میں اور اچھے سے بتائیں گے وہ مدل ایک طریقے سے وہ اسپٹال اسی علاقوں کے بیچ میں ہے جہاں یہ سارا کچھ ہوا ٹھیک اس پر پاس سارا انفرسٹرکچر ہے ڈیل کرنے کے لیے لیکن وہ اس علاقے کے بیچ میں ہوتے ہوئے مریض اس اسپٹال کی سیواؤں کو سے ونچت رہے ٹھیک اس سے محروم رہے بلکہ انہیں کافی ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اس اسپٹال میں نہیں جائیں تو پبلک ہیلتھ میں ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ہیلتھ سیکنگ بیہیوئر لوگوں کا اپنی سوا سیواؤں کا استعمال کرنے کا ان کا ایک بیہیوئر ہوتا ہے کلچرل اور تمام چیزیں کہیں جاتی ہیں جس طرح لوگوں کا ایک ہیلتھ سیکنگ مریض ہیں ان کا بھی ایک بیہیوئر ہوتا ہے ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کا بیہیوئر جو ہمارے سماج کا ساماج ایک آرثک ڈھانچہ ہے ٹھیک ہے اس کے جو مولے ہیں ان سے وہ تیہ ہوتا ہے ٹھیک منہ سب سے اگر آپ نچلے دردے کی اگر آپ سمجھیں تو ستھیتی یہ ہے کہ یہ مریض تمام جو گئے وہاں آسپتالوں ہیں ڈاکٹروں نے ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہے میں کسی انڈیویجول ڈاکٹر کو بلیم نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ ڈاکٹر بھی ایک سسٹم کی پیدائش ہے لیکن وہ مریض کو ایک پلیت کی طرح جس کا پلن ہوا ہے جانبوچ کے کیا گیا ہے اس طرح نہ دیکھ کر کے اس وہ ہمیشہ ان کو ایک کیس کی طرح دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچرلی جب اس طریقے کی گھٹنا ہوئی اور جس پریپیکش میں ہوئی جن کارنوں سے اس میں منہ صرف علاج کرانے کی ایک بات نہیں ہے آپ کو اس کا درد بھی سمجھنے کی بات ہے اس کا بھروسہ جیتنے کی بھی بات ہے جو سامانے طرح بھی لاغو ہوتی لیکن ایسی پرستیتے میں اور زیادہ لگ ہو تو یہ کام ہماری جو سوا سیوائیں ہیں وہ کرنے میں بالکل اسکشن یہ تمام مریضوں نے تمام لوگوں سے جن سے ہماری بات چیت ہوئی انہوں نے ہمیں بتایا دوسرا ایک یہ کہ جو کو علاج کرنا ان کا کام ہے چلیے جس میں وہ اسکشن ہے اس میں اسکشن میں جس میں سکشن ہے کم سے کم وہ ڈھنگ سے ہوتا ہے وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا میں نے تمام ایسے کیس تھے فریکچرز کے کمپاؤنڈ فریکچرز جس میں کی ہڈی کھل کے باہر آگئی ہے وہ صرف بس دبا کے پٹی کر کے ڈھنگ سے ہلکا دا پلاسٹر لگا کے ان کو بھیج دیا ہے مطلب آپ کو ہم کیا بتائیں میں ایسے ایسے وہاں کیسے تھے جن کو گولی لگی اور وہ لوگ دو دو تین تین دن بعد اسپتال وہ آ رہے ہیں نکل کے اسکش کے پیٹ میں گولی لگی اور یہ دو دن تک اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا ہم جب وہاں پہنچے ان کو پتا چلا کہ سب ڈاکٹر آئے ہیں وہاں پہ الہند اسپتال میں تو یہ دکھانے کے لیے ہمیں آیا اسی طرح یہ ایک اور ہے کیس اس شخص کو بھی پیٹ میں گولی لگی ہے گولی اندر ہے اس لڑکے کو ہاتھ میں گولی لگی یہ ایک سری ہے ایک مریض کا چوبیس سال کا نوجوان تھا جو آیا جس کے گولی ایک دم لنگ کے جسٹ باہر بغل اسپتال میں اس کے پڑی ہوئی تھی اب ہم نے جب یہ دیکھا دیکھیں دو دو دن گولی اندر پڑی رہے اور ابڈومن میں پڑی اس کے کچھ نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے جو پوٹینشل خطرے ہیں یہ بہت جان لے با ہو سکتا ہے وہاں پہ جب یہ مریض آئے اور ہم نے ان کو یہ کہا باکی صاحب آپ کیوں نہیں گئے اسپتال میں کیوں نہیں صاحب کیسے جائیں کیونکہ وہاں اگر پولیس والے پیچھے پڑ گئے تو وہ ہمیں پیڑیت کے طرح نہیں دیکھیں گے وہ اس طرح دیکھیں گے کہ یہ دنگے میں بھاگ لے رہا تھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ڈاکٹر حرجید بھی بتائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ ان مریضوں کو لے کے گئے جی ٹی بی ہاسپٹل اور جو کچھ ہوا مطلب اس حد کی انسیٹیوٹی اور نردہتہ میں کہوں گا کہ ہمارے سسٹم میں ہے آپ یہ دو فوٹوز دیکھئے اوپر والا جو ہے یہ صدر بزار کے بغل میں ایدگاہ جو ہے وہاں ایک ریلیجیس کانگرگیش اجتما چل رہا تھا ان کا اجتما سے یہ واپس آ رہا تھا لڑکا اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے یہ جب الہند اسپتال میں پہنچا ہے اس کا سکل جو ہے سر کی ہڈی ایک دم ٹوٹی ہوئی تھی دماغ کا ایک حصہ سر سے باہر نکل رہا تھا ٹھیک اور ڈاکٹرز مطلب ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کریں اور کیسے ظاہر سی بات ہے اب آپ یہ دیکھئے الہند اسپتال ایک ایسا اسپتال ہے جہاں چالیس کے قریب روج کی ان کی اوپیڈی اٹینڈنس ہوتی تھی اور چھوٹے موٹے کیس ایڈمیٹ ہوتے تھے آئی وی ڈریپ کے لیے اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ اس طریقے کیس پہنچ رہے تھے ڈاکٹرز جو تھے وہ یہ کہے کہ ہم ہمیں اتنا رونا آ رہا تھا اتنی زبردست حتاشہ محضور کی مریض مطلب ہمیں ان کو دیکھنے تک کا ساس نہیں تھا مریض ہمارے سامنے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم روے جا رہے تھے یہ تو یہاں کے لوگوں نے ہمیں ڈھانڈاز بتائے کہ ڈاکٹرز صاحب اگر آپ کی یہ حالت ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ہمارے کو کسی طرح ہمت پڑی کہ ہم کچھ بہت کچھ کر پائے کچھ بہت کر پائے لوگ اس سخص کو جب بھیجنے کی ضرورت تھی اسپتال ایمبولنس وہاں سے پولیس چوکی کے پاس مشکل سے بہ مشکل ایک کلومیٹر ہوگا زیادہ سے وہاں پہ ایمبولنس کھڑی تھی پولیس نے ایمبولنس اندر نہیں آنے دی اور کہا کہ تم مریض کو یہاں لے کر کے آؤ یہ مریض کو اس حالت میں ٹرولی پر لٹا کے اور سڑکیں وہاں کی آپ دیکھ لیجئے کی بس راستہ ہے سڑکیں تو کیا ہیں وہاں اوبر تھاور اس سے اس کو لے آتے ہو جبکہ دماغ کا حصہ باہر ہے اور برین کا جو ٹیشو ہوتا ہے اتنا فرائیبل ہوتا ہے کہ وہ مطلب جس طرح اندہ آپ کس کے پھیکے تو وہ پھیل جائے اس طریقے کا برین ٹیشو ہوتا ہے اس کو ٹرولی پر لے کر کے گئے باہر تک ایمبولنس میں پہنچانے لگے پولیس نے ایمبولنس میں نہیں رکھنی دیا ٹھیک ڈلی پولیس کے سپاہیوں نے یہ کہا انہوں نے ہمارے دو تین مارے ہیں ان کے بھی دس پندرہ مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں جو لڑکے جو خود چھوٹل تھے جن کے پٹیاں بندی جو اس کے ساتھ گئے تھے ان کی خوب پٹائی کریں اس کے بعد سی آر پی ایف کے سپاہیوں نے جب یہ سب ہو گیا تو انہوں نے انٹروین کیا تب جو ہے اس مریض کو ایمبولنس میں ڈالا گیا اور اس کے ساتھ وہ الہند ہسپٹل کا ایک ڈاکٹر وہ ساتھ میں گیا مریض کو لے کر کے ہسپٹل یہ جو نیچے دیکھ رہے ہیں اس نوجوان کے دونوں انڈکوش کاٹ دیئے گئے سکروٹم اور ٹیسٹیز کاٹ دیئے گئے اور اس کا مطلب بتا رہے تھے کہ وہ ٹانگیں کھینچ کر کے اس کو وہ پھٹ گیا وہاں کا حصہ پورا لائسریشن اور پھر گہرے آزار سے اس کو اور گہرہ کر دیا کہ اتنی بلیڈن ہو رہی تھی کسی طرح ہم نے اس کو اکیانوے ٹانکیں لگائے وہاں پہ اور وہاں سے بھیجا اسپتہ کیا ہوا اس کا یہ انہیں نہیں معلوم ٹھیک آپ یہ شیف بیہار جو اگدم بگل کی کولنی ہے ایک وہاں کی یہ مسجد ہے اس کے امام ہیں امام صاحب کو کمرے سے گھسیٹ کر کے باہر لایا گیا پولیس کی موجودگی میں ان کے اوپر ایسٹ ٹھیکا گیا اور ان کی حال کیا ہوا یہ آپ کے سامنے یہ زندہ ہیں مر گئے آج پتہ نہیں کسی طریقے سے ان کو ڈریپ ڈریپ چلا کر کے اسٹیبلائز کر کے بس اسپتال بھیجا گیا وہاں سے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ سوا سیواؤں کی تو چھوڑیے اس دیش اور سماج کی سوچیے جہاں مریضوں کو اور گمبھیر روح سے گھائل مریضوں کو اسپتال پہنچا سکنے کے لیے کوٹ کا ہستک شیپ کرنا ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر جو تھے الہند کے انہوں نے بتایا یہ دو لاشے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کے چاکو سے گود لیا گیا ہے بلکل یہ دو لاشے ہیں کہ دو دن تک ہمارے اسپتال میں پڑی رہی ہیں میں نے ستھانیے پرساشن سے لے کر کے پولیس کے اعلیٰ ادھکاریوں کو سب سے ونٹی کر لیا ہے لیکن ایمبلنس وہاں چوکی پہ کھڑی ہونے کے بعد وہ جو ناکہ ناکے بندی کری تھی وہاں پہ کھڑی وہ ایمبلنس اندر نہیں بھیجی ہے اور جب ہائی کوٹ کا آرڈر ہوا اس کے بعد ایمبلنس اندر آئی اور یہ ڈیڈ باڈی وہاں سے اور وہ بھی بہت مشکل سے مطلب یہ نہیں کیا ہائی کوٹ کا آرڈر ہوا انہوں نے فارن ایمبلنس بھیج دی پہلے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں یہ بڑی دکت ہے یہ آپ پرائیویٹ گاڑی کر لیجیے ہم اس کو سرکشہ دیں گے پرائیویٹ ہم نہیں کریں گے کیونکہ پرائیویٹ گاڑیاں تو تمام پھوکی جاری تھی کون ذمہ داری لے گا اگر ڈرائیور سہیت اور جو ہمارا جو سادے اور سب کو جلا دیں گے اور اس کے باوزود ایسے نیتاؤں کی کوئی کمی نہیں جو سنسد میں یہ کہتے ہیں کی ہائی کوٹ کا آرڈر غیر واجب تھا ہائی کوٹ کو اس پرستیتی میں ہستک شیفی نہیں کرنا چاہیے تو دیکھئے اس طریقے کی باتیں اور بھی بہت ہیں لیکن جو اس پوری ترازدی میں جو اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ ہے سرکار کی سمویدن شونیتا میں نے جو کینڈر کی سرکار ہے ان کا راجنے تک منتب کیا ہے ان کی دشا اور ان کا سمرتھن کس کو تھا کس کو نہیں یہ سب آپ لوگ بھلی باتی پرچے تھے میں یہ بتاؤں پچیس تاریخ کو جس دن ہم میں نے پچیس کو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کہ پچیس سے پہلے بھی چوبیس کو ہم نے ریلیف لے جانے کی کوشش کری ہماری ایمبلینس کو سگنیچر بریچ پولیس نے دلی پولیس نے روک دیا یہ پرائیویٹ ایمبلینس ہم نہیں جانے دیں گے صرف سرکاری ایمبلینس آلاوڈ ہیں تو وہ ون زیرو ٹو اور وہ سارا کچھ کر کر آگر کسی طرح وہ ایمبلینس آرینج کری پولیس نے اس کو بھی روک دیا اور ڈرائیور کی پٹائی کری پچیس کو الہند اسپطال سے برابر میسیج آ رہے تھے فون آ رہے تھے کہ یہاں پریشتی بہت خراب ہے آپ لوگ کچھ کیجئے ہم نے خود دوائیاں اگرہ مرم پٹی اور وہ سارا کچھ اپنی جان چاہتا پیاری ہے تو یہاں سے نکل جا وہ تو پھر ہمیں میسیج آیا ہم نے ڈاکٹر انور سے بات کری تو انہوں نے اس ایمبلینس کو کسی اور پوائنٹ پر کہا وہاں پہنچ جائیں وہاں سے انہوں نے موٹر سائیکل پر اندر سے لوگ کو بھیج کر کے وہ سامان وہ وہاں سے لے گئے لیکن پچیس کو ہم لوگ ہم نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ہم کل جائیں گے چیک ہوت بھی ہو جیسے بھی ہو تو ہم نے یہ کیا لیکن پچیس کی شام کو کئی ایک سیویل سوسائٹی کی جو مجھلائیں تھی وہ بہت کوشش وں کے بعد ارون کیجری صاحب وال صاحب سے مل پائیں ان کے دفتر میں اور انہوں نے بتایا کہ اس طریقے کی حالت ہے اسپتالوں میں لوگ پرائیویٹ نرس سنگھوں سے وہاں بھرتی ہیں جہاں کوئی سوویدھائیں نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں تو کیجریوال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں بھائے کیوں وہ ہمارے اسپتالوں میں کیوں نہیں آئے ہم ان کی سیوہ کرتے مانے کوئی وہ شوکیاں وہاں گئے تھے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا موکھی منتری مہدیکو کی پرستیتیاں ایسی تھی جہاں لوگ اپنے گلی سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے اور ایسی پرستیتی میں انہیں کم سے کم اپنے منتری منڈل کے ساتھ اپنے پارٹی کے سادسیوں کے ساتھ ان علاقوں میں ہونا چاہیے تھا علاوہ اس کے کہنے کی صاحب فولیس تو میرے پاس نہیں ہے اور تو اور چلیے آپ کا دلی گروت ایک بات اور اسپتال تو دلی سرکار کا اسپتال ہے وہاں یہ حالت تھا کہ مورچری میں ڈیڈ باڈیز کٹھا ہو رہی تھی ان کا پوسٹ موٹم نہیں ہو رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ایتھارٹیز کہ ہم گورمنٹ کے انسٹرکشنز کا انتظار کر رہے ہیں اب انسٹرکشنز کا انتظار کا کیا مائنے ہوا کہ آپ کاؤز آف ڈیٹھ میں ہیرا پھیری کریں گے انڈ آلٹی میٹلی پوسٹ موٹمز ہوئے جب ڈیلی مائنورٹیز کمیشن نے آرڈر ایشو کیا انہوں نے آرڈر ایشو کیا اور انہوں نے کہا کہ کمپلائنس اس کی کیجے اور مجھے ہمیں ریپورٹ کیجے جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہیں اور جتنی اور آئیں گی سب کا چوبیس گھنٹے کے اندر ان کا پوسٹ موٹم ہونا چاہیے وہاں مریضوں کے رشتہ دار وہ بھاگ رہے ہیں پیلر ٹو پوسٹ ادھر سے ادھر کمرے سے کمرے تک کہ بھئی ہمارا مریض یہاں آیا کی نہیں آیا آیا تو اس کا کیا ہوا وہ زندہ ہے یا مر گیا لیکن کوئی انفرومیشن تک دینے والا میں بھئی کوئی ریل حادثہ ہوتا ہے ہائی جیکنگ یا پلین ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ بڑی سادھارن سی بات ہے کہ ایک سوچی پیسنجرز کی اور ان کا کیا ہوا ہوا کتنوں کے ڈیٹھ ہوئی بائی نیم وہ سارا کو ڈسپلے کیا جاتا ہے تو ایسا کیا تھا کہ یہ جی ٹی بی اسپتال میں نہیں کیا جا سکتا تھا آپ کو یہ بتائیں کہ جی ٹی بی ہوسپٹل میں نیورو سرجری وارڈ میں جتنے بھی ایڈمیشنز ہوئے کیس فیٹالیٹی ریٹ سیونٹی پرسٹ ستر فیصدی جو ایڈمیشنز ایڈمیٹیڈ وہاں ویکٹنز تھے ان کی موت ہو گئی اس میں اور ریپورٹ میں ہم نے وہ تمام الگ الگ اسپتالوں کی جی ٹی بی ہوسپٹل کیا کیا سرجریز ہوئیں وہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ایل این جے پی کا سفدر جنگ کا اور ایمز کا وہ سارے ہم نے انکسٹرز لگائے ہیں اس میں اب یہ کہنا واجب نہیں ہے ہم پوائنٹ کریں کہ کتنے کس آئیڈنٹی کے مرے لیکن یہ بات پہ ہے کہ جیسا ہوتا ہے ہندوستان میں اس طرح کی ہنسا میں ہمیشہ مائنورٹیز جو ہیں ان کو زیادہ قیمت ادا کرنے پڑتے ہیں ہندو بھی مرے ہیں ہمیں ہر مرنے والے دربھاگ کا غم ہے یہ بیشقینتی جانے نہیں جانی چاہیئے تھی لیکن دربھاگ کی بات ہے کہ یہ ہوا ہے تو وہ انکسٹرز ہیں آپ وہ انکسٹرز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی طریقے سے انرلائز کر سکتے ہیں لیکن ہمارا اس میں کچھ ایک سجھاؤ ہے جو ہم اگر سرکار سنتی ہے ٹھیک ہے اس کی کچھ کرنے کی اکشا ہے تو ہم نے کچھ سجھاؤ دیئے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر سرکار یہ سوچے گی کہ مریض اسپتال میں آ جائیں تو ہم ان کی سیوا کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کا ڈر کا ماحول ہے وہاں پہ وہاں ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ٹیمز بنانی چاہیے آؤٹریچ ٹیمز بنانی چاہیے اس میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے جو ریلیونٹ ڈسپلنز کے ہوں جن کی سب سے زیادہ وہاں ضرورت ہو وہ جائیں اس میں سوشل ورکرز ہونے چاہیے گورنمنٹ کو کوشش یہ کرنے کہ گھر جا جا کے وہ پتہ کریں کہ لوگ کیسے ہیں کوئی انجر تو نہیں ہے اس کو کیا تکلیف ہے کیا تکلیف نہیں اس وقت بھروسے کا عالم یہ ہے کہ جسے کہیں گے کہ people's confidence is in their shoes جوتوں میں ہے ان کا بھروسہ سرکار پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے اور ایسی پرستی میں اس سے پہلے کی اور کچھ کر پائیں سرکار سرکار کو بھروسہ جیتنے کی ہر سمبھف کوشش کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس طریقے کی ٹیمز یا ایسی کوئی کوشش کی سرکار جس سے لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی ہمارے ساتھ جو ہوا وہ جس نے کیا جیسا کیا غلط کیا لیکن سرکار کو ہماری چندہ وہ نہ ہو کر کے جو ریلائنس ہے اگر آپ علاقے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری اس بات پہ ہے کہ بھئی civil society organizations کیا کر رہی ہیں وقف بورڈ نے ایک کیمپ لگایا ہے ہو سکتا ہے سرکار وقف بورڈ کے ذریعے کر رہی ہوگی وہ کہیں گے ہم نے پیسہ دیا لیکن ہم اپنے آپ کو ایک دھرم پر ایک راشتر کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سمبیدان سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے تو ان مولیوں کی پیروکار یا ان کی defender سب سے پہلے اس دیش کی سرکار کو اس راجی کی سرکار کو ہونا ہوگا government should be seen to be defending these values of secularism and treating all citizens equal اگر وہ civil society اور وقف بورڈ کے مادم ان کو ملے گا تو آپ کیا میسیج بھیج رہے ہیں لوگوں میں میسیج یہی بھیج رہے ہیں کہ ultimately دیکھو سرکار اور کرنے تو کچھ نہیں کرنا ہمارے ہی لوگ ہمارے کام آئیں گے یہ میسیج جاتا ہے اور اس معاملے میں کیندر سرکار اور راجی سرکار دونوں ہی بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ تمام جو اپنے آپ کو secular کہتی ہیں ان کا رول بھی بڑا ambivalent یا سندگ سا ہو جاتا ہے منو بجیانک اس کا جو وشیشک یا سائکولوجس ہیں کاؤنسلنگ کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے مدب ہرجی بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح جب ہم دوبارہ گئے اس کے بعد تو کائنڈ آف پیشنس جو آ رہے ہیں وہ اب انجری ہو گرہ کے اتنی زیادہ نہیں ہیں لیکن انسیکیورٹیز اتنی زیادہ ہیں لوگوں کی ان باتوں کو لے کر آ رہے ہیں نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں